فرنس کیسے آپ سب لوگ تو فرنس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں میرے دو فینسی بلیک کلر کے سوٹ بلیک کلر سب کو ہی پسند ہوتا ہے بلیک کلر جس بھی کنٹراشت کے ساتھ پہنا جائے بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے علاوہ بلیک کلر میں ہم لوگ سمارٹ بھی لگتے ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سوٹ بہت خوبصورت ڈبل شیڈ میں ہے اس کے اندر گولڈن ٹچ اور بلیک کلر کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ فروزے برینڈ کا سوٹ ہے اس کی نیک لائن سیمپل سی ہے ایمبرویڈیڈ نیک لائن ہے اور بوٹ نیک کے ساتھ نیچے چھوٹا سا وی بنا ہوا ہے یہ وی پر ساری ایمبرویڈری ہے ساری ایمبرویڈری ہے اور ساتھ میں تلہ ورک بھی ہے گولڈن اور بلیک کلر کے دھاگے سے سارا کام کیا ہوا ہے اور سب سے خوبصورت تو اس کی یہ لٹکن ڈوری ہے یہ دیکھیں یہ بہت پیارے سے بڑے بڑے فلاورز بنے ہوئے ہیں اور یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دوسرا فلاور ہے دونے فلاورز کے اوپر ایک ایک بٹن پیارا سا لگا ہوا ہے اس طرح کی لٹکنز آپ گھر میں بھی بنا سکتی ہیں اور ٹیلر بھی آپ کو بہت سانی بنا کر دے سکتے ہیں اور یہ لگی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہیں آج کل تو یہ ڈوریا فیشن میں بھی بہت ہے آپ ان کو فرنٹ سائٹ کے گلے پر لگا سکتی ہیں بیک سائٹ پر لگا سکتی ہیں سلٹس کی سلائی میں یہ بھی لگ سکتی ہیں اور پھر بہت ڈیفرنٹ لک بھی دیتی ہیں یہ اس کی اس سوٹ کا ایک فرسٹ پینل ہے اور پینل میں یہ ساری کنگری لیس سے اس کو فینشنگ دی ہوئی ہے یہ پینل سارا امبرادڈ ہے اور پھر لیفٹ سائٹ پر بھی ایک پینل ہے اس پر بھی کنگری لیس ان کے درمیان میں اٹیچ کی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں ان کی اس سوٹ کی سلیوز کی سلیوز بہت پیاری ہیں اور امبرادڈ ہیں سلیوز یہ سلیوز کی پوری لک ہے نیچے تک اور سلیوز کے درمیان میں یہ امبرادڈری کو جوائن کر کے اس طرح سے سٹیچنگ کی ہوئی ہے یہ سلیوز کا بہت پیارا سا بارڈر ہے اور اس پر یہ دو کلر کا فیبرک یوز کیا ہوئے ہیں بلیک اور گولڈن سلک فیبرک ہے یہ اس طرح سے ڈیزائنی کی ہے فیبرک کے سدھی سدھی پٹیاں لگائی ہیں لیکن جب ان کے اوپر یہ موتی ٹانکیں ہیں تو دھاگے کے ساتھ یہ ٹرن ہوتے گئے ہیں اور یہ بہت خوبصورت لک دے رہی ہے سلیوز پھر سلیوز کے نیچے یہ لیس ایڈ کروائی ہے اور لیس کو بھی بلیک کلر کے پرلز کے ساتھ ہینگ کیا ہوا ہے اور یہ دوسری سلیوز بھی سیم بہت خوبصورت ڈیزائن ہے یہ ڈیفرنٹ سا ڈیزائن ہے آپ لوگ بھی اپنے سوٹ پہ بنا کے اپنی اچھی سی لک کر سکتی ہیں باقی یہ شرٹ کا فرنٹ سائیڈ ہے شرٹ کی فرنٹ سائیڈ پہ اچھی خاصی ہیوی امبروئیری ہے یہ شرٹ کے بارڈر کا ڈیزائن ہے یہ سیم جیسے سلیس نے بنایا ہے ویسے ہی بنا ہوا ہے اور اس نے بھی بلیک کلر کے پرلز لگائے ہوئے ہیں فیبرک بھی ڈبل کلر کا یوز کیا ہوا ہے پھر اس ڈیزائن کے نیچے کافی ہیوی امبروئیڈڈ کافی چوڑا سا بارڈر ہے بارڈر کے نیچے یہ جھل مل چتاروں والی فینسی سی لیس لگائی ہے لیس کو بلیک کلر کے پرلز کے ساتھ ہینگ کیا ہوا ہے اور یہ کافی فینسی لک دے رہی ہے سوٹ کو یہ سوٹ آم گھر میں پہننے والا آم روٹین میں پہننے والا نہیں ہے بلکہ یہ کہیں پارٹی ہو ڈینر ہو اس طرح سے کوئی فنکشن ہو تو اس میں پہنا جائے گا یہ شرٹ کے چوکس ہیں چوکس پر باریک سی سموسا لیس لگائی ہے اور اس کے چوکوں کے پیچھے پھر یہ فیشن پٹی یوز کی ہے تاکہ چوکس میں فینشنگ آجائے اس طرح سے پوری سوٹ کی لک ہے یہ آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں ساری شرٹ یہ شرٹ کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر سیکونس پر کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے فلاور بنے ہوئے ہیں پوری نیچے تک اور ایڈ ڈی اینڈ اس کے نیچے ایک بورڈر ہے جو سیم فرنٹ سائیڈ پر ہے اور پھر نیچے ویسے ہی لیز سے ڈیزائنی کروائی ہے شرٹ کا ٹراؤزر بلیک کلر کا پلین ٹراؤزر ہے اور اس لیے یہ پلین ہے اس کے نیچے میں نے پھر یہ اس طرح سے ڈیزائنی کروائی ہے کنگری لیز کے ساتھ اور کنگری لیز کے اوپر اور نیچے پانچے پر یہ شرٹ سے ہی بچیا ہوا ایمبرویڈری کی پٹیاں ہیں یہ دونوں لگا دی ہیں اوپر اور نیچے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے میرے خیال سے سوٹ کی ساری لوگ اس کے دوبتے سے بنتی ہے دوبتہ اگر اچھا ہو تو سوٹ بھی پیارا لگتا ہے اس سوٹ کا دوبتہ سوفٹ کارڈینیٹ فیبرک پر ہے اور کافی فینسی ہے چاروں طرف کے بارڈرز کے لیے کافی چوڑا پیچ دیا ہوا تھا اور یہ اس طرح سے ساری دوبتے پر یہ ایمبرویڈری ہے بلیک کلر کے سیڈ کے ساتھ اور سیکونس کے ساتھ یہ فلاورز بنے ہوئے ہیں یہ ایمبرویڈریٹ پیچ لگے ہوئے ہیں چاروں طرف اور اس کے ساتھ پھر یہ میں نے لیس لے کر یہ لگوائی ہے لیس کی ایجن کروائی ہے لینٹھ میں بھی اور یہ اس کے پیچھے یہ فیشن پٹی یوز کی ہے تاکہ دوبتے میں جان آ جائے یہ ہے کلر فل سا بلیک کلر کا ایک اور سوٹ یہ جیکارڈ فیبرک پر ہے اور اس کے اوپر ملٹی کلر کی کافی ہیوی ایمبرویڈری ہے ثریڈ ورک ہے صرف تلہ ورک نہیں ہے آئیے کی نیک لائن دیکھتے ہیں نیک لائن کاف بہت پیاری سی ایمبرویڈری کے ساتھ ہے یہ سارا نیک کا پیچ اس کے اوپر الگ سے لگوایا ہے اور بہت پیارے فلاورز بنے ہوئے ہیں یہ سلیوز ہیں کیونکہ سلیوز کے اوپر بہت ہیوی ایمبرویڈری ہے اس لئے ان پر کوئی خاص ڈیزائننگ نہیں کروای ہے بس نیچے کٹ ورک ہی کروایا ہے باقی یہ ساری نیچے شرٹ کے فرنٹ سائٹ ہے یہ اس کا بورڈر ہے اس پر بھی ایمبرویڈری ہے نیچے پھر ایک اور بورڈر ہے جو کہ گول پرنٹڈ ہے بورڈر کے نیچے یہ بہت پیاری سی لیس لگائی ہے ٹرائنگل شیپ میں یہ لیس ہے اور بورڈر کی لک اور اچھی ہو رہی ہے یہ پیچھے فیشن پٹی یوز کی ہے اور بورڈر پر کافی چوڑا سافر فیبرک یوز کیا ہوا ہے تاکہ نیچے سے دامن زیادہ ڈھلکے نہ اس کے ساتھ بھی پلین بلیک کلر کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے نیچے اس طرح سے کٹ پر کروایا ہوا ہے اور ٹرائنگل والی لیس بھی کٹ پر کے اوپر لگائی ہے یہ اس کا بہت پیارا سا دوپٹا ہے دوپٹا اورگینزا فیبرک پر ہے اور دوپٹے کے پلووں پر جیسے شرٹ پر ایمروائیڈری ہے سیم ویسی ہی ایمروائیڈری ہے تھریڈ ورک سے اور کلرز یہ پینگ کلر اور ییلو گولن کلر بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور یہ فلاورز جو ہے نا یہ بہت صفائی سے بنے ہوئے ہیں دوپٹے کے چاروں سائٹ پر میں نے باریک سی لیس لگوائی ہے اور یہ پھر بیک سائٹ پر دوپٹے کے یہ فیبرک یوز کر کے فیشن پٹی لگائی ہے تاکہ دوپٹے کے پلووں میں اور لینٹ وائس فینیشنگ آجائے یہ پوری سوٹ کی لوگ ہے یہ بہت ہی پیارا سا سوٹ ہے کیونکہ بلیک کلر کے ساتھ دوسرے کلر کے ایریشنز بھی بہت پیارا لگتا ہے تاکہ دوسرے کلر کے پیارا لگتا ہے